نمسکار میں ہوں عریش اظہر آپ کے ساتھ خبروں کی شروعات بڑی خبر سے کر رہے ہیں علاباد نے بسپا نیتا راجش شادو کی سنبار دیر رات گولی مار کر اتیا کر دی گئی بتا جارائے کہ وہ اپنے دوست ڈاکٹر مکل سنگھ کے ساتھ کار سے تارا چند ہسٹل گئے تھے رات میں قریب دو بچ کر تیس منٹ پر کسی نے ہسٹل کے باہر کسی سے ان کا عباد ہو گیا جس کے بعد ان پر حملہ کر دیا گیا راجش کی پیٹ میں گولی لگی اور وہ گمبی روپ سے زخمی ہو گئے ڈاکٹر مکل انہیں زخمی حالت میں راجی نرسنگ ہوم لے کر گئے جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی راجش شادو نے دوہزار سترہ میں آپ کو بتا دے ویدان سبا چناب لڑا تھا اور علاباد سے خبر بسپا نیتا کی گولی مار کر اتیا کر دی گئی ہے پولیس نے دوران بتایا کہ بسپا نیتا کی گاڑی میں بھی کچھ کھوکے ملے ہیں گاڑی میں پیچھے سے ایٹ پتھر بھی مارے گئے وہیں بی ایس پی نیتا کی ہتیا کے بعد علاقے میں جم کر بوال ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں روڈویس بس میں آگ لگا دی گئی آگ کے حوالے کر دیا گیا ہے گسائے لوگوں نے گاڑیوں میں آگ لگائی ہے بتا دیں کہ بھدوئی نیوازی راجش شادو نے دوہزار سترہ میں گیان برس سے ویدان سبا چناب لڑا تھا تو ہتیا کے بعد علاقے میں ہنسہ بھڑک گئی ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں روڈویس بس کو آگ کے حوالے آگیا گیا علاقات کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں بی ایس پی نیتا راجش شادو کی حتیہ سے جو کار کرتا ہے ان میں گسہ علاقات میں کار کرتا ہے انہیں بس پھوکی ہے پتھر بازی بھی اس دوران کی گئی ہے دو بچ کر تیس منٹ پر آپ کو بتا دیں رات میں راجش شادو ہوسٹل گئے تھے اور اس دوران کسی سے ان کا بیواد ہوتا ہے اور ان کو گولی مار دی جاتی ہے اور علاج ہسپٹل میں علاج کے دوران ان کی موت ہو جاتی ہے دوہزار سترہ میں ویران سبا چنانوڑا تھا راجش شادو نے بی ایس پی نیتا راجش شادو کی حتیہ سے کار کرتا ہوں میں گسہ ہے بسپا نیتا کی گولی مار کر حتیہ کی گئی ہے علاقات سے یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں راجش شادو نے دوہزار سترہ میں ویران سبا چنانوڑا تھا علاقات سے خبر تصویر آپ کے سامنے جس کے بعد کار کرتاؤں میں زبردست گصہ ہے روڈ ویز بس کو آکے حوالے کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے کہ اس طریقے سے روڈ ویز بس دھون دھون کر کے جل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ پتھر بازی بھی ہوئی اور بھیوانوں میں توڑھوڑ کی گئی ہے ہتیا کے بعد علاقے میں ہنسہ بھڑک گئی ہے بسپا نیتا کو گولی ماری گئی موسیقی